بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین پاکستان کی عبادی اس وقت تقریباً باعث کروڑ ہے عدلیہ پارلیمنٹ فوج اور اس کے بعد ایک طاقت کا اہم ستون جسے ہم میڈیا یا صحافت کہتے ہیں اگر آپ میڈیا میں سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے بڑے چینلز دیکھیں تو اس وقت تقریباً دو سو سے زیادہ چینلز بنتے ہیں ٹاپ اینکرز کی لسٹ ہے جس میں یہ لوگ روزانہ سات بجے اپنی دکان سجا کر عوام کی رائے آپ تک پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ تین گیسٹ اور ایک میزوان مل کر یہ چار لوگ آپ تک وہ تمام باتیں پہنچاتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ کی دل کی آواز ان لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ پھر رائے بناتے ہیں اور یہ پھر میڈیا طاقت کا ایک اہم توازن قائم رکھتا ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر بڑے شو میں ایک میزوان اور اس کے ساتھ چار مہمان ہوتے ہیں اگر ان سب کو اب جمع کرے تو تقریباً ڈیٹھ سو سے دو سو کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں اور یہ لوگ انتہائی پاورفل لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے آپ روزانہ اپنے ٹی وی سکرینوں پر یا موبائل سکرینوں پر چون کر کے ان کی باتیں سنتے ہیں اسی لیے ہمارے کھیلوں کے گراؤنڈ، ہمارے سینماز، ہمارے تفریقہ وہ اتنے آباد نہیں جتنے ہمارے میڈیا کے ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کا درجہ یہاں پر سلیبرٹیز سے کم نہیں ہیں اس وقت آپ روزانہ سات بجے سے لے کر دس بجے تک مختلف انداز میں ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن میں ایک بات جو بہت مشہور ہی وہ تھی میرے کپتان آج میرے کپتان میرے مہمان ہے منصور علی خان ہے ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں جو میڈیا پر لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ یہ جو رائے اپنی دکھاتے ہیں ہمیں اس کا مطلب کیا ہے میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مرے ساتھ میرے مہمان منصور علی خان منصور بھائی تینکیو فر گیو میرے مہمان بہت شکریہ منصور بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا سفر جو ہے اتنی جلدی کیسے تیک کیا کہ آپ گرارس روڈ لیول سے پاکستان کے ٹاپ اینکرز میں آگئے آپ کا شکریہ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ٹاپ اینکرز میں آگیا لیکن آج سے تقریباً ساڑھے بارہ سال پہلے میں نے اپنے سفر کا آغاز ایک رپورٹر کے طور پر کیا تھا بہت کم آئنکرز ایسے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر جو رپورٹر کے طور پر آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کا میں ایک رپورٹر کے طور پر بھرتی ہوا تھا اور وہاں پہ تقریباً میں نے چار سال تین سے چار سال تقریباً رپورٹنگ کی اس کے بعد اینکرنگ کا موقع ملا خبرے پڑھنے کا موقع ملا خبرے پڑھی پہلے سپورٹ کی خبرے پڑھی پھر مین نیوز پڑھنا شروع کی اس کے بعد جب وہ بھی کر لیا دل کیا کہ اب کوئی اور نئی چیز ٹرائے کرنی چاہیے تو پروگرامنگ کا موقع ملا اللہ کا شکر ہے کہ پروگرامنگ کے اندر لوگوں نے کچھ پسند کیا کچھ نے تنقید کی جب آپ کو لوگ پسند کرتے تو تنقید کرنا بھی ان کا حق ہے بھرکل تنقید کرنی چاہیے تو بس کرتے کرتے یہاں تک پہنچے لیکن میرا خیال میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں اپنا بہت لمبا سفر ہوتا ہے اور یہ جنرلزم میں اگر کبھی یہ کوئی اپنے دماغ میں سوچ لے کہ میں اب سب کچھ ہو گیا ہوں یا میں نے سیکھ لیا سب کچھ کوئی کچھ بھی نہیں ہے منصور پر تنقید کی آپ نے بات کی آپ کو فیمس جو ہے آپ کو جو مشہور کیا ہے وہ تنقید نے کیا ہے اور وہ بھی ایک خاص میرے کپتان نے اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ نے یہ ٹاپک پی کیا میرے کپتان اور پھر تنقید آپ نے شروع کی میرا خیال میں مجھے شاید ایک ایک میں چیز کو فورس ہی کر رہا تھا میں نے شاید میں پہلا شخص تھا اس حکومت کے بننے کے بعد جس نے اس حکومت پہ تنقید کرنا شروع کیا شاید مجھے نظر آرہا تھا کہ جو پہلی کابینہ کی سیلیکشن کی گئی تھی پرائم منسٹر کی طرف سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جا کے فیل ہو جائے گی آگے جا کے ان کی جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے وہ ٹیم ڈیلیور نہیں کر پائے گی اور میں نے شاید اسی لئے اس تنقید کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور دوسری بات یہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہماری جو کافی حد تک میڈیا کی پالسیز ہیں وہ بڑی پرو عمران خان رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے ان کو جیسے تنقید کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو میں نے وہ پہلا قدم اٹھایا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سوہ سال کے بعد جو چیز ہم نے آج سے ایک سال پہلے تقریباً شروع کی تھی آج کئی حد تک میڈیا کے اندر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ یہ بھی غلط کر رہے ہیں ہاں جی آپ وہ بھی غلط کر رہے ہیں ان کو احساس ہو گیا کئی ایسے انکرز میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کئی ایسے انکرز جنہیں کہا جاتا جی پرو پی ٹی آئیں ہیں اور عمران خان صاحب کے بڑے ساتھ ہیں بڑے سپورٹ کرتے ہیں آج وہ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں تو حمد اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کو سپورٹ نہیں کیا آج تک مجھے میرے بارے میں کوئی بھی ایک پروگرام نکال کے دکھا دیں جس میں مجھے کہا گیا جی آپ نے فلان کو سپورٹ کیا ہے میں سپورٹ کسی کو نہیں کیا تنقید ہی کیا اور تنقید ہمیشہ اس لئے کیا کیونکہ ان کی اصلاح ہو سکے عمران خان صاحب نے کبھی ذاتی حملہ نہیں کیا کبھی مذہب کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہمیشہ تنقید اس لئے کی ہے کہ عمران خان صاحب سیدھا کرنے اس کام کو آج بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو پانچ سال کورے کرنے چاہیے کوئی ایسی موف کوئی ایسا اعتجاج کوئی ایسا دھرنا جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے لئے کیا جائے میں اس کے خلاف ہوں منصور بھائی لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی تنقید ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں جتنے بھی انکرز اس وقت بیٹھے ہیں وہ بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک رائے عامہ بنتی ہے آپ کے پروگرامز دیکھنے کے بعد مثلا اگر آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں آپ کے میں نے دیکھا ہے آپ نے گرسلیٹ سے ٹونٹی پروگرامز کی ہیں لگتار میرے کپتان پر پھر لوگوں کی رائے بن جاتے کہ خان صاحب فلاپ ہو چکے ہیں حالانکہ انہوں نے بھی تو پیر جمعی نہیں تھے ہم خان صاحب کے پیر جمعی کا کتنا انتظار کریں کیونکہ یہ پاکستان ہے یہ کوئی اٹھارہ سال کے بچے کو آپ نے نئی سیڈی سیوٹی نہیں لے کے دیوی کے بیٹا جا لے جائے اس کو اس کو مار جا کے جب مار کے تو سیکھ لے گا پھر تجھے ون ٹو فائیو لے دیں گے جب تو اس کو بھی مار لے گا پھر ہم تجھے گاڑی لے دیں گے یہ ملک ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہاں پہ جو لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں جن لوگوں کے چولے بند ہو رہے ہیں وہ خان صاحب کے پاؤں جمعنے کا انتظار نہیں کر سکتے آپ کو آپ کی بائیس سالہ جدو جہد کے بعد یہ ملک اس لئے نہیں پکڑایا گیا کہ آپ پہلے اپنے پاؤں جمع لیں پھر ملک چلا لیجئے گا منصور پری بارہ سال آپ کو بھی تو لگے تھا ٹاپ اینکر بننے میں تو انہیں اگر سولہ مہینے لگے ہیں وزیراعظم ابھی وہ بنے ہیں تو کیا انہیں ہم بارہ سال نہ صحیح کم از کم اتنا ٹائم تو دے دیں کہ کم از کم سٹیبل ہو جائیں بلکل نہیں میں تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی تو ان کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے اپنا ٹائم لیں بلکل نہیں لیکن اس ٹائم کے دوران جو جو آپ ڈسٹرکشنز کر رہے ہیں جو جو آپ چیزیں خراب کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں آج اگر لوگ بیروزگار ہیں ان کے نوکریاں دیں آج اگر آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی اس ڈیڑھ سال میں اب کر لیں اس مہنگائی کو نیچے لے کر رہے ہیں نواز صاحبہ کا نام بڑھا آیا تو کبھی کیا آپ کو کسی نے کوئی لفافہ یا کوئی ایسی پیشکش کی کہ پروگرام کریں اور اس بیس پہ کریں یا آپ کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے پہلے بات تو کوئی یہ جورت کر نہیں سکتا کہ مجھے صرف نون لیگ نہیں کوئی سی بھی پارٹی سے کوئی لفافہ یا آفر کر دے یا مجھے ایجنڈا تک آفر کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایجنڈا مجھے تو آج تک آفر ہوا کسی نے بھی نہیں کیا یہ نہیں کہ میں صرف آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں مجھے کسی نے بھی نہیں کیا اگر کوئی بتا دے یا کوئی پروف کر دے تو میں صحفت چھوڑ دوں گا اچھا آپ نے صحفت چھوڑنے کی کہا تھا کہ میری کوئی خبر اگر غلط ہو جائے پھر آپ کے ٹویٹ آئی جو غلط بھی ثابت پھر آپ نے ڈیلیٹ بھی کی تو آپ نے صحفت نہیں چھوڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹویٹ میری نہیں تھی وہ چینل ٹویٹی فور کی خبر تھی اور میں نے اس خبر کے لوگوں کے ساتھ صرف ایک سکرین شاٹ شیئر کیا تھا وہ میری خبر نہیں تھی میں تو ایک خبر شیئر کر رہا تھا جس طرح کر آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے آپ بی بی سی کی خبر شیئر کرتے ہیں بی بی سی کی خبر اگر باؤنس ہو جاتی ہے تو آپ کا قصور ہوگا بی بی سی کا قصور ہوگا میں نے چینل ٹویٹی فور کی خبر لگائی تھی چینل ٹویٹی فور نے جب اس پر معذرت کی تو میں نے وہ معذرت بھی لگائی اور اس ٹویٹ کو میں نے ڈیلیٹ کیا کہ نہیں یہ خبر غلط ہے تو اس میں میری خبر تو نہیں ہے وہ ہاں میں تو آج بھی شیئر کرتا ہوں اور میں جب شیئر کرتا ہوں اگر میں اخبار کی گٹنگ شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو بتا ہے اخبار کونس ہے اگر میں کسی چینل کی بریکنگ نیوز کا سکرین چھوٹ شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو چینل بھی بتا ہے کون سا اس میں کیا ذمہ داری میرے پر آتی ہے ہاں اگر میری دیوی خبر ہے جو کہ میں دیتا ہوں اور وہ باؤنس ہو جائے تو پھر میری ذمہ داری کیونکہ وہ میری خبر ہے اچھا یہ بتائیں تنقید کی اگر بات کریں آپ نے اپنے ماشاءاللہ بیٹے کی اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیت سے اس کی ایک فوٹو ٹوٹر پر شیئر کی تنقید میں پال رہا تھا نیچے لوگوں کے ایسے سے کومنٹس تھے میں بلکہ آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چونکہ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہے کہ ہم بھی انسان ہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے کیا پرک پڑتا ہے یہ سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے آپ پہ تنقید کرنے کا غصہ میں سے آتا ہے منصور بھئی پاڑ کے کوئی ایسی چیز شروع میں آتا تھا اب نہیں آتا اب میرا خیال میں شاید میں اتنا یوسٹو ہو گیا ہوں ان چیزوں کا آشا مزے کی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ جو اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اگر آپ ان کی پروفائل کھول کے دیکھیں تو ان کا ایک ہی جماعت سے تعلق ہوتا ہے کوئی جماعت ایک ہی جماعت کہ بھائی تنقید کس کو کہتے ہیں کسی سے اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اختلاف کا ایک سلیکہ ہوتا ہے کیا یہ وجہ ہے آپ کی کپتان کے اوپر غصہ کرنے کی بھی کبھی کبھی ان کی لوگوں کی پڑھ کے کہیں آپ کپتان پہ اپنا غصہ تو نہیں طاہر دیتے نہیں میں نے کہا میں تو خان صاحب کی بات کی میں نے تو تنقید ان پہ کر رہا ہوں میں نے کہا کہ خان صاحب نے اس جنریشن کو نہیں سکھایا لیڈر جو ہوتے تھے جس طرح سر سید عمد خان ہو گئے قائد عاظم محمد علی جناہ ہو گئے وہ اپنے فالورز کی بریڈنگ کرتے تھے ان کو سکھاتے تھے کہ بھائی یہ نہیں کرنا خان صاحب نے ایک اچھی چیز سکھائی جس کی تعریف کرنی چاہیے وہ ہے سیاسی شعور شعور دیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے حق کے لئے مانگیں لیکن خان صاحب نے تو نہیں کہا ہو گا ان لوگوں کی آپ ایسی باتیں گرے وہ تو منع کرتے میں نے بہت افاہ پڑھا دیکھیں ایک لیڈر جب اپنے مخالف کو اوے کہہ کے کہتا ہے نا تو پھر فالور جو فالور جاننے والا یا اس کو فالور کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر میرے لیڈر نے اوے کہہ دیا نا تو میں اس سے بھی دو ہاتھ آگے جاؤں گا میں گالی بھی دوں گا ساتھ لیڈر نے گالی تو نہیں دی البتہ اس کے بشک دل میں گالیاں چل رہی ہو لیکن اس نے نہیں دی لیکن فالور جانا وہ پھر کہتا ہے میں گالی بھی دوں گا اور اس میں نون لیگ بھی پیچھے نہیں ہے نون لیگ میں نے بھی نائنٹیز کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی گندی زبان استعمالی ابھی بھی کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں کئی ان کے لیڈرز ہیں طلال چودری صاحب ہو گئے عابد شیئر علی صاحب ہو گئے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں آپ اپنے ووٹر کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا جو مخالف ہوگا وہ اس کو تم اس پر ٹویٹ کرو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اسلامباد میں بیٹھے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ پاکستان کے جو بائیس کروڑ عوام ہیں یہ رات کو تقریباً آٹھ نو بجے کے بعد کوسار مارکٹ آجیں اور اس کے بعد آگے یہاں پر دیکھیں کہ یہی لیڈر جو ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو اتنا کچھ بر Aíوا لیڈروں کو اتنا ہے یہ رات کو کٹھے بیٹھے کھانا کھارے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں پارٹیوں کے لوگوں کو چاہیے وہ ایک نونلیگ والے پی ٹیاب کے فاؤلور کو یوتھیا کہتے ہیں تو پی ٹیاب کا فاؤلور جوو نونلیگ کے فاؤلور کو پٹواری کیتا ہے میں اور آپ سیکھم लال پسندو مجھے نیلا بسندو ہم یہ بھی کیہ سکتے ہیں ہماری چوئیسیvable بس پیسے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ابھی تک جو ہے جتنے انہوں نے باتیں کی تھی کیا خان صاحب ڈیلیور کرنے میں ابھی تک ناکام ہے مجھے آپ کوئی ایک پروجیک بتا دیجئے گردشی کرزے سٹاک ایکسچینج موڈی ریٹنگ سٹاک مارکٹ جو ہے آپ کو بیالی سزار کے اوپر ملی تھی اٹھائیس تک آپ لے کر گئے آپ ہی لے کر گئے ہیں لیکن اس کی وجوہات اگر دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں نا وہ کرسود درسود پھر اس کے اوپر کمپاؤنڈنگ کے اوپر انٹرسٹ پھر وہ ساری تباہی خزانے کی لوٹ مار جو آپ خود بتاتے رہے اپنے بھائی جہاں تک جہاں تک اگر تو آپ نے لونز کے سپیسیفک لونز کے حوالے سے بات کرنی اب پرابلم بتا کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لونز کو اتنا ایک زہر بنا دیا ہے کہ لون نہیں لینا لون اگر لے لیا نا تو تم مر جاؤ گے لون لے کے اپنے اوپر نہیں لگانا مجھے آپ نہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے جتنا لون لیا گیا ہے وہ سارا پرانے حکمرانوں سارا قصر اپنے پر لگایا ہے سارا قصر اپنے پر لگایا ہے دیکھیں ابھی کرپشن کی وہ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے ہیں میں مانتا ہوں کرپشن ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے اور کرپ کو میں کہتا ہوں ساری زندگی کے لیے سیاست سے نکال دینا چاہیے چاہیے وہ نواز شریف ہو آصیف علی زداری ہو یا عمران خان ہو اٹھا کے باہر پھنکے ایپسلوٹ ایک کہا تھا کہ رکھیں نواز شریف کو مت جانے دیں اس کو کیونکہ اگر آپ نے اس کو جانے دیا تو آپ کی وہ جو کرپشن کے خلاف جنگ کا جو بیانیاں تھا وہ ہوا کی طرح اڑ گیا ہے لیکن وہ عدالتیں تو آزاد ہیں وہ تو آپ عدالتوں عدالتوں نے تو ایک کیس کے حوالے سے کہا تھا نا آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب نے علاج کرانا ہے حکومت ہے پاکستان آپ کے ڈاکٹر کو یہاں لانے کا خرچہ تک برداشت کریں گی انہوں نے آپ لے کر آئیں آپشن زی تھی ل لیکن پریشر اس طرح ڈیویلپ کر رہے ہیں انہوں نے آج تک کبھی یہ آپشن نہیں تھی یہ شروع میں پہلے بات ہوئے پہلے نواز شریف کی بیماری کو معنی نہیں رہے تھے آپ اٹھا کی بیانات دیتے ہیں وہ تو بیماری نہیں ہے وہ تو کلیر بھی ہو گیا نا وہ تو ڈراما کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ہسپیٹل کے ڈاکٹرز تک لے کر رہے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی سارا کچھ ہونے کے بعد جب وہ فلائے کر کے اڑ گئے تو اڑنے کے بعد آپ نے بیان دیا او جی مجھے تو بیماری لگ رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں خان صاحب کو یہاں پہ کون مطلب ان کو بنا لیا گیا یار اگر تو خان صاحب واقعی اتنے معصوم ہے نا کہ ان کو اس بات کے اوپر کوئی بنا لینا چاہیے تو پھر واقعی اس جس اکس کو ملکنی چلانا چاہیے کیونکہ اگر وہ اتنے معصوم ہیں کہ اگر ان کو اتنی سی بات پر کوئی اگر منا سکتا ہے نا تو پھر وہ جس طرح وہی والا ہو گیا نا وہ ایک آٹھ سال کا بچہ جو ہے اگر وہ پچاس روپے باہر جا کے گھما دیتا ہے نا تو پھر اس کے ہاتھ میں پانچ سا کو نوٹ نہیں پکڑانا چاہیے تو اگر خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ ان کو نواز شریف کی بماری کے حوالے سے کوئی واقعی اتنا بیوکوف بنا گیا کوئی تو پھر ایسے بندے کے ہاتھ میں بائیس کروڑ عوام کا یہ ملک نہیں ہاتھ میں لنا چاہیے اگر بھائی ایسا تو ایسا بھی بتا دے نا اگر تو واقعی ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ کہ کسی نے آپ کو بلیک میل کر دیا تو بھائی یہ بھی بتا دیں اس ملک کا تو بھلا ہو ہمارے ساتھ یہ ٹوپی ڈراما تو مند کریں دو سال سے ہمیں کان پک گئے ہمارے کہہ کے نواز شریف کرپٹ نواز شریف کرپٹ آپ کے سامنے جہاز میں بیٹھ کے اڑتا وہ چلا گیا کیا عزت رہ گی سر وہ تو مشرف صاحب کو بھی اسی طرح جانے دیا آباد میں تو ہم نونلی پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو کم اس کا مشرف کے اوپر تنقید مت کریں آپ کون ہوتے ہیں آپ کے دور میں تو مشرف اڑکی کیا ہے لیکن آپ کس بات تو مشرف پہ آپ کہہ رہے ہیں جی مشرف میں ایسان اقبال صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ جی مشرف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا یہی پچاس سال پہلے آیا تھا تو بڑا بنگلہ دیشنہ بنتا ہے یہ انہوں نے بیان دیا تھا تو میرے بھائی آپ کی حکومت تھی آپ کے چودری نصار صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب مشرف صاحب کو باہر جانے دیں ٹھیک تو آپ کس شکر میں مشرف پہ تنقید کر رہے ہیں جب آپ کے سامنے سب سے بڑا اس ملک کا چور ڈاکو لٹیرہ آپ کے مطابق نواز شریف ہے وہ آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے اڑکے باہر گیا ہے اور فواد چودری کہتے رہے میں آپ کو بالکل اب یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو فواد چودری نے کیابنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنا سرو تک پکھن دیا تھا کہ خدا کے لے اس کو باہر مت جانے دیجئے یہ ایکسٹینشن کے سلسلے میں تو یہ سارے لوگوں کو ریلیز نہیں کر رہے کہ یہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ لوگ ایکسٹینشن ہیں ایسی کنسپریزی تیوری کا مجھے دو نہیں بتا آپ کو بتا تو بتایں آئیڈیا تو ہوگا نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں میرے پاس ایسی خبری نہیں تو میں کس طرح کوئنس کر رہا ہے اتنے زیادہ لوگوں کو ایکسٹینشن دینے کے چکر میں سیاستان کو چھوڑا جا رہا ہے اتنے لوگوں کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مجھے تو سر میں تو میرا تو اپنے عدلیہ کے اوپر پوری طرح اعتماد ہے میری اگر عدلیہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ کیسز ہی ویگ تھے سر کیسے عدلیہ کے پر آپ کو اعتماد ہے چیف چسٹس شراب کی بوتل کو سون کے کہتے ہیں وڈکا ہے بعد میں نیچے سے رپورٹ آ جاتی ہے وہ تو نہیں ہے وڈکا تو کس طرح کا اعتماد ہے میں اپنے ججز کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں کہا سکتا اگر آپ لاکھ میں کس طرح ہوں یہ آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھیں آپ بہت بڑے انکر ہیں آپ کا ایک تجزی ہے لوگ سنتے ہیں چیف چسٹس جاتے ہیں ایک بوت کل اٹھاتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں وہ شراب نظر آتی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں بعد میں رپورٹ میں وہ شراب نہیں نکلتی تو ایسی عدلیہ کو کیسے لوگ مانیں گے نہیں یہ تو میرے خیل بڑا ایک سویپنگ قسمتہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک جج کے ایک 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 کی وجہ سے سپریم چیف جسٹس نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں بیشہ کہ ایک چیف جسٹس کی کیوں نا ہے تو ایک انسان ہی نا اگر ایک چیف جسٹس نے ایک غلطی کی اس طرح تو افسخار چودی صاحب کی بھی بڑی غلطی ہیں ا اگر آپ اس ایک چیف جسٹس کی ایک غلطی کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ پوری پوری عدلیہ یہ خراب ہے تو یہ نائنصافی ہے اسی طرح جس طرح مشرف صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا اس میں ایک پیراگراف نمبر چیسٹ تھا اس پیراگراف نمبر چیسٹ کی بنیاد کے اوپر اگر پوری پاکستان کی عدلیہ کو خراب کر دیا جائے یہ نائنصافی ہے کس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس فیصلے کو مشرف صاحب کے آہ میں آہ غداری جیسا جو لفظ ہے میں آہ میرا خیال میں ایک فارمور آرمی چیف کے حوالے سے بہت سخت لفظ ہے یہ لفظ نہیں استعمال ہونا شہیئے تھا آئین توڑا ہے انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے آئین آہ توڑنے کے حوالے سے تو میرا خیال میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں لیکن غداری جیسا لفظ آہ میں کم از کم اپنے موجودہ سابق اور آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے مجھے نا پس اچھا منصور بھائی یہ بتائیں کیا صحافی پاکستان میں آزاد صحافت کر رہے ہیں نہیں آپ تو کر رہے ہیں آپ دن رات تنقید کرتے ہیں میں نہیں کر رہا چویے چودری صاحب سارا دن تنقید کرتے رہتے ہیں میں نہیں کر رہا باتیں کرتے ہیں خالی تنقید کرنے سے نہیں ہوتا نا آہ ملک کے اندر آہ کئی ایسے ریڈ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ وہاں پر پاؤں نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر آپ نے پاؤں رکھا تو یا آپ کا چینل بند ہو جائے گا یا آپ کو پاکستان کے اندر پاکستان یہاں پہ جنرلسٹ قتل بھی ہوئے اور وہ تو سر دنیا پوری میں جنرلزم تو مشکل کام ہے پاکستان کے اندر جتنے لوگ پاکستان میں جس طرح جنرلسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ اس کی مثالیں آپ کو پوری دنیا میں کم بھی ملیں گی ہوں گی لیکن کم ملیں گی آئیم سوری تو سی لیکن کسی صورت بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں صحافت جو ہے یہ صحافی وہ آزاد ہے منصور بھائی شہر اقتدار میں آپ گھوم رہے ہیں نہ کچھ س باتے ہیں پھر کس طرح آزاد نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کئی ایسے ریڈ ایریز ہیں جس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کئی ایسے ٹاپکس ہیں جس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ چینلز کس طرح بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی پتا لگتا کہ کس نے بند کی ہے تو میں کس طرح آپ سے کہہ دوں کہ نہیں واقعی میں جھوٹ بولوں گا آپ سے اگر میں کہوں گا کہ نہیں صحافت جو ہے وہ آزاد ہے یہاں پہ کئی ایسے انکر ہیں ان کو یہ بھی سمجھ دیا ہے ان کو بیٹھے بیٹھے نوکری سے کس طرح نکال دیا گیا کیوں نکالا گیا وہ آج تک سوال کرے ہیں ہوا کیا بھائی ہم نے کیا 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 ایسا صحافیوں کی ساتھ دیکھیں پاور بھی تو دیکھیں نا آپ یہاں پہ سلیبرٹیز ہیں نہیں پاور یہ یہ میں دنیا بھر میں دیکھیں صحافی جو ہیں وہ جس صحافی ہیں لفظ پاور سے میرا اختلاف ہے پاور آپ تب کہتے ہیں کہ جو صحافی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پلوٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے یا جائدادیں بنانے کے لیے پاور استعمال کریں تو میں اس کو تو کہتا ہوں کہ آجی اس نے پاور ایک صحافی کا کام صرف اور صرف بھائی موکری کرنے ہیں صحافیوں کے جہاز ہیں یہاں پر صحافیوں کے پلازیں ہیں یہاں پر صحافیوں کی زمینیں ہیں بھائی اگر تو اگر انہوں نے حرام طریقے سے کمائے تو چاہے کسی بھی گرمنٹ ہو چاہے عمران خان کی ہو یا نواز شریف کو ایسے صحافیوں کو اٹھا کے بند کریں اگر انہوں نے حرام طریقے سے کمائے صحافیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں ایسے ہے کہ بڑے ان کے میں تو اساسے جس طرح ملٹیپلائے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہوگا ہے میں البتہ صرف اپنا جواب دیوں میرے حوالے سے جس نے جو سوال کرنا ہے میری جائدادوں کے حوالے سے یا ایسٹس کے حوالے سے میں حاضر آپ کے کتنی انکم بن جاتی ہے سال کی تقریبہ سال کی کتنی انکم بن جاتی ہے یا مہینے کی بتا دیں وہ تو ڈیکلیرڈ ہے جو کچھ بھی ہے میری جتنی انکم آتی ہے مجھے صرف اپنے چانس نوکری کرنے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ جتنی بھی ہے وہ ڈیکلیرڈ ہے اس کے علاوہ میرا سورس آف انکم اور کوئی نہیں ہے نہ میرا کوئی بزنس ہے نہ میری کوئی پلوٹس ہیں نیشنیلٹی ہے آپ کے پاس کوئی باہر کی نہیں پاکستان صحافیوں کے ویسے اگر ڈیول نیشنیلٹی ہو تو اس میں کوئی پرابلم ہے ویسے ڈیویٹیبل ٹوپک ہے میرے خواب میں یہ صرف صحافیوں کے حوالے سے نہیں کسی بھی فیلڈ میں اگر ڈیول نیشنل ہو تو اس درہ ڈیویٹیبل ٹوپک ہے مطلب دیکھا جاتا ہے کہ جو دوری شہریت کا لوگ کوئی پاکستان جیسے بانڈ بریڈ پاکستان نہیں ہو باہر چلے جائیں کوئی کام کریں جیسے زلفی بخاری ہیں سپوز میرا خیار میں بھائی وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں کہ ڈیویٹیبل ٹوپک ہے وہ اس لئے کیونکہ ایک جگہ جب آپ دوسرے ملک کی شہریت لیتے ہیں تو آپ اس ملک کے آئین قانون بادشاہ وزیراعظم صدر کو پوری طرح اس کا اترام کرنے کا بھی اہت آپ اٹھاتے ہیں کہ جی میں اس کو پوری طرح فالو کروں گا اور میں اس کا خیال رکھوں گا اب ایک ایسے موقع کے اوپر جب دونوں ملکوں کا کنٹراسٹ آجا ہے آپ اس میں تو آپ کس کو سیلیکٹ کریں گے مدرلینڈ کو ہی کریں گے افکورس سگی مہاں کو تو مجھے میرا خیال میں ایک ڈیبیٹیپل ٹاپک ہے کہ کیا اس طرح لاؤ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے منصور بھائی ابھی فردر آپ کا فیوچر کیا ہے صحافت میں آگے اس سے آگے فردر کیا ہے میں جب بھی ایک پاکستان کے اندر جو لوگ انکرز بننا چاہتے ہیں خاص طور پر کیونکہ اگر نیوز انکر کی میں بات کروں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کریں زیادہ تر انکرز کو جو پروگرام پہلے ملتا ہے وہ زیادہ تر ویکنڈز پہ ملتا ہے فرائی ڈے ساتڈے سنڈے کا اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ویک ڈے کا کوئی پرائیم ٹائم سپلوٹ مل جائے تو میرا خیال میں تو سب سے ایکسٹریم پوزیشن یہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ کو ہر ہر انکر کو یہ بتا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹنگز کیا ہیں اور وہ پاکستان کے کن نمبر کے انکرز میں آتا ہے تو اگر آپ پہلے ٹاپ ٹوئنٹی میں آتے ہیں پھر آپ کی کوشش ٹاپ ٹین میں میں تو کہوں گا چلے میں اس کو ٹاپ ٹین سمجھتا ہوں تو اگر میں اتنے سینئر اپنے انکرز حامد میر صاحب کاشف اباسی صاحب کامران خان صاحب سارے میرے بڑے ہیں سارے میرے سینئرز ہیں میں میرا اگر شمار میں نام نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ میرا شمار اگر اسی لائن میں ہو جاتا ہے میرے لئے بہت بڑی بات ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں اگر اتنے بڑے ناموں کے ساتھ آج صرف کھڑے ہونے کا مجھے موقع مل جاتا ہے تو میرا خیال میں یہی اچیومنٹ میرے لئے بہت ہے سب سے مشکل انٹرویو کس کا کیا ہے جو کسی گیس نے بڑا ہارڈ ٹائم دیو آپ نے کہا یار کدھر میں فانس گئے ہوں نہیں کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس نے کوئی ڈیفکل ٹائم دیا یا کوئی ہارڈ ٹائم دیا سب سے مزہ کس کا انٹرویو کرنے میں ہے کبھی آسا تبنا کرتا ہے یار یہ انٹرویو i really love it love it in a sense کہ مجھے اپنی job satisfaction ہونی چاہیے کہ میں نے کسی کو اس کی کسی غلط چیز پر میں نے پکڑا ہے مجھے اس پر زیادہ ہوتا ہے وہ میں نے مرحل میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا جو انٹرویو کیا تھا وہ مجھے اس کے بعد ہوا کیا پھر ڈاکٹر شاہد مسعود کا اپنے کافی کیا اور اس کے بعد نظر آگا وہ اپنے انٹرویو کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر مجھے ساٹیسفیکشن تھی کہ ایک شخص نے ایک چھوٹی سی بچی کے حوالے سے جو ایک بہت دردناک واقعہ ہوئے اس حوالے سے صرف اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لئے ایک بڑا گھنونہ فضول قسم میں جھوٹ بولا تھا جس میں وہ پکڑا گیا تو اس میں ہاں مجھے ساٹیسفیکشن اس بات کی ضرور ہوئی کہ کوٹ آف لاؤ نے بھی جو ہے وہ جس پوائنٹ پہ میں نے ان کو پکڑا با تھا وہ کوٹ آف لاؤ میں بھی جا کے پروو ہو گیا انہوں نے جھوٹ بولیا اچھا مسعود بھائی عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی الزام ہے میں نہیں کہ کسی نہ کسی پارٹی پر ان کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے پیچھے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں مسال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ آپ کو وٹس ایپ پہ ہدایات ملتی ہیں کہ یہ پروگرام کریں اس طرح کریں ایسی کچھ بات ہوئی کبھی یہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی میری اس ٹاپنگ پہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نہیں نہیں ہوئی نا تو آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ فون میری اس جیب میں انٹرویو کے دوران آپ کو کھلی چھوٹ ہے میرا فون کھول لی جائے گا اور پچھلے تقریبا میں تین سو جو میرے کانٹیکس ہوں گے ان کی چیٹ لیٹس ہی پڑی ہوں گی نا یہ تو میں آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں کھول کے دیکھیں کہ کس نے کوئی کوئی انٹرکشن در کر بھی نہیں آپ پر اعتماد اور وہ لے اچھا منصور بھائی ایک اور بات چھوٹی سی یہ جو لوگ آپ کو اکثر اوقات کہتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحب کنون لی کا سیل چلا رہے ہیں میڈیا سیل میں تو بیٹری نہیں ہے میڈیا سیل ہوں گا نہیں کوئی بات نہیں میرا یقین کیجئے میری مریم نواز سے آج تک ایک دو تین چار ملاقاتیں ہوئی ہیں میرا خیال میں چار سے زیادہ نہیں ہوگی اور چاروں جب بھی ہوئی ہیں وہ میرے ساتھ کم از کم میرے خیال میں دس پندرہ سافیوں اور بھی تھے جب بھی ہوئی ہے چار دفع ہوئی ہے چار سے ایک دفعہ میں نے ان کا انٹیو کیا تھا ایک دفعہ میری ان سے پریس کانفرنس کے اندر ملاقات ہوئی تھی اور دو دفعہ میری ملاقات تب ہوئی تھی جب میرے علاوہ دس پندرہ سافی اور بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ویسے آپ کا دل چاہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں باقی سافی بیٹھے ہیں کوئی شوق نہیں ہے نہ مجھے اللہ کا شکر ہے خان صاحب نے بلایا ہے اور نہ مجھے شوق ہے اور نہ میں میں تو میں سے بلائیں تو آپ جائیں گے مشکل ہے کیوں مجھے ایک دفعہ ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے نہیں وہ میں کسی ایسے پرگرام کے لیے نہیں جانا چاہتا جس کے اندر بیٹھ کے پرائم منسٹر کے لیے میں نے تالیاں بجانی ہوں اس کے لیے نہیں ہاں اگر صحافتی پونٹی ویو سے بلائیں تو وہ میرا فرض ہے جانا کیونکہ وہ پرائم منسٹر اور پاکستان لیکن مجھے پرگرام کے لیے ایک حکومت کو تجویز اگر آپ دینا چاہیں کسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات ہیں کیا کریں ایسا کام جو ان کا امیج تھوڑی سی جو بلڈنگ ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے امران خان صاحب کو نا جو پاکستان کی انٹیلیجنسیا ہے اکیڈیمیا ہے بہت اچھے اچھے لوگ میں جانتا ہوں جو بہت اچھی طرح فالو کرتے ہیں خان صاحب کو خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کے اندر جو ہیں میجر چینجز لے کریں میجر چینجز نائنر چینجز نہیں میجر چینجز لے کریں خان صاحب کی ٹیم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں مجھے تو اس طرح لگتا ہے جیسے نا ڈیوٹیاں لگیں گئی ہیں کہ بھئی پندرہ دن کے بعد نا تو نے شرمندہ کرنا ہے اور پندرہ دن کے بعد نا پھر تیری ڈیوٹیاں تو نے شرمندہ کرنا ہے اچھے تو رہ گیا تھا لاسٹ ٹیم نہیں اب تو شرمندہ کر مجھے لٹری فیل ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم روزانہ جب پروگرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں نا تو ان کا کوئی نہ کوئی منسٹر ان کا کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں اتنا مواد دیتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی کوئی زیادہ کوئی پاسٹ میں جانے کی یا بہت زیادہ ڈھونڈنے کی وہ سارا سپلیٹ میں رکھ کے سارا سمان دے گئے ملکہ ٹیم نا اہل ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑی بھی نہیں بہت نا اہل ہے ساری کچھ کام کے تو لوگ کوئی تو ہوں گے کام کے ایک دو بندے تو ہوں گے تو یہ بندہ وزیر بنے گا اور اس کا جو پورٹفیلی ہوگا وہ یہ ہوگا اسود عمر تھا اسود عمر تھا نا کلیر تھا ہاں جی کتنے مہینے کے بعد فارغ کر دیا ہوں گا ہاٹھ مہینے کے بعد ایک آدمی تھا صرف جس کے بارے میں کنم تو بیسیل کی وہ ایک آدمی حالکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں اس کا منسٹر کی ایک آدمی جس کے بارے میں پورے پاکستان کو آپ نے بتایا تھا کہ یہ آئے گا اور یہ آ کے جو ہے وہ ایسی چھڑی گمائے گا کہ آپ سوچ کے آپ حیران ہو جائیں آپ نے تو خود آٹھ مہینے کے بعد اس کے اوپر اپنا ادم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا تو باقی رہے کون جاتا ہے یہ جو اپنے کیا نام ہے شیریہ رافیدی صاحب ان کی حالیہ پروفارمنس آپ نے رانہ سنواللہ صاحب اچھا ان کی حالیہ پروفارمنس پر تھوڑی سی بات ضرور کریں گے انہوں نے دیکھیں جو شیریہ رافیدی صاحب کو دکھایا گیا جو انہوں نے دیکھا اس پہ انہوں نے اپنی کومنٹس دے دی انہوں نے کیوں کومنٹ کی انہوں کا کیا کام ہے کومنٹ کرنا آپ مجھے ریپیزنٹ کر رہے ہیں نہیں یہ مجھے بتایا نا آئیس تک کتنے منسٹرز نے بیٹھ کے نارکوٹکس کے کسی کیس کے اوپر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی ہیں آپ کا کیا کام ہے آپ کا کوئی کام نہیں نارکوٹکس کا کیس ہے نا وہ پکڑا گیا ہے ادارے کو اپنا کام کرنے دیں آپ بیٹھ کے بلاوجہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ادارہ اپنا کام کریں ادارہ جا کے اپنا ثبوت جمع کرائے عدالت اس کا کیس کا فیصلہ دیں ایک جگہ آپ لوگ مو اٹھا کے بار بار کہتے ہیں ہمارا اس پورے پروسیس کوئی تعلق نہیں جی ہمارا کوئی پروسیس اس کے بعد بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی آپ کر رہے ہیں جب آپ نے پریس کانفرنسز کی تو آپ نے اون کیا اس کے بعد آپ ٹاک شوز میں گئے آپ نے اون کیا آپ نے کہا جی میں نے دیکھا ہے ہے فوٹیج ہے ویڈیو ہے آپ نے خود یہ لفظ بولے ہیں بعد میں جا کے آپ لوگوں کو بے وگوف سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں فوٹیج اور ہوتی ہے ویڈیو اور ہوتی ہے قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی اگر اب میں قسموں کے آگے رانہ صاحب نے بھی قرآن اٹھا لیا انہوں نے بھی قسمیں اٹھا لیا نہ تو قرآن مجھے تو اٹھانے کے فیور میں ہوں اور نہ میں قسمیں کھانے کے فیور میں ہوں میرا صرف اس بات پہ اعتراض ہے آپ کو بیچ پہ کودنا نہیں چاہیے آپ ایک پروسس سے اس کو چلنے دیں پکڑے یہ ہے نا پندرہ کلو ہیڈن پکڑی کی بہت اچھی بات ہے کیس جائے کوٹ کے اندر کوٹ رانہ صلی اللہ صاحب کو پھانسی کی سزا دے دے آپ بلا وجہ بیٹھ کے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے آپ بیٹھ کے پہلے پریس کانفنسز کر رہے ہیں اچھا نیب آرڈیننس میں جو خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی اپنے جو کہا کہ میرے دوستوں کو نیب کو ویسے انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے بزنسمن کے ساتھ لیکن ابھی جو آرڈیننس آئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی اب اگر آپ یہ جو کچھ بھی کریں گے نا اب تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر نظام یہ ہی لگے گا کہ آپ بسکلی اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے تو کہہ بھی دیا آپ نے تو اس تقریٹ میں کہہ بھی دیا کہ میرے کچھ دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں جو نیب کی ویسے بڑے پریشان تھے تو آپ خوش ہو جائیں آپ کے لئے خوش خبری ہے why do you have to say this آپ کو ضرورت کیا آپ کے اوپر الزام تو آئے گا اچھا منصور بھائی آخر میں اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی حالات دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پر اکثر آپ کو سنتے ہیں اور بہت سارے پروگرامز دیکھتے ہیں انہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کبھی کبھی وہ ڈپریشن دیکھ دیکھ کے نا پروگرام آپ کی وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں سب کچھ تو وہ برباد ہو گئے وہاں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لئے ہمیشہ امیدیں رکھئے ہم لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی پرسنل نویت کی نہیں ہے ہمارا مقصد انڈ میں صرف یہی ہے کہ آپ کا پاکستان میرا پاکستان عمران خان صاحب کا پاکستان نواز شریف صاحب کا پاکستان یہ پاکستان بہتر ہو پاکستان کے حالات بہتر ہو یہ میں قسم کھاتا ہوں یہ آج آن کیمرہ بالکل ہی میری بات نوٹ کر لیجئے گا it is not about عمران خان عمران خان صاحب کے بعد بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ آئے گی he is not the last person on the face of this earth کہ جو پاکستان پر حکومت کر رہا ہے اور بھی لوگ آئیں گے جب وہ آئیں گے میری تنقید کے نشتر اگر کہیں پہ ڈھیلے ہوئے تو مجھے چھوڑیا گا کہیں مجھے پبلک میں ملے کے کہیں پہ بھی روک لی جائے گا میری تنقید کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جب تک میں میڈیا پہ موجود ہوں یہ سلسلہ میں چھوڑی گا نہیں لیکن اس تنقید کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے it is not personal عمران خان صاحب کو اگر میرے کپتان میں کہتا ہوں تو وہ بھی صرف اور صرف ایک درخواست ہے ان کی انسلٹ نہیں ہے میں نے آج تک عمران خان صاحب کی personal life کے بارے میں ایک پروگرام نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا میں نے آج تک ان کے بچوں کے حوالے سے ان کی وائف کے حوالے سے ایک سوال تک نہیں میں نے کبھی اٹھایا کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا آپ personal life میں کبھی نہیں انٹر کر سکتے میں نے ان کے مذہبی رجانات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں وہ کتنے اس وقت ریلیجس ہیں اور کتنے نہیں ہوا کرتے تھے میں نے آج تک کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا یہ ان کی personal life ہے ہاں ان کی professionalism یا ان کی politics کے اوپر میں تنقید کرتا رہا ہوں گا جہاں وہ غلطی کریں گے جہاں وہ اچھا کام کریں گے میں تعریف بھی کروں گا انہوں نے sheltered home بنائے ہیں غریبوں کے لیے قابل تعریف بات ہے لیکن ان کا پشاور بی آر ٹی جس حد تک ہمارے لئے سب کے لئے شرمندگی کا باعث بنا ہے وہ ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھگ جاتے ہیں ایک ایسا پروجیکٹ ہمیں پلے پڑ گیا تو مقصد صرف صحافت کا اپنی یہی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے آپ نے اس پورے پروگرام کے اندر یہ پوچھا نہیں کہ آپ نے پاور کی بات کی پاورفل صحافی ہوتے ہیں میں آج آپ کو ذرا اپنے ایسٹس کے بارے میں بتا دوں تاکہ لوگوں کا دماغ ذرا کلیر ہو جائے ساڑھے بارہ سال میں میں نے میری بیگم نے میرے تین بیٹے ہیں میرے ماں باپ اور میرا ایک بھائی ہے یہ میرا پورا خاندان ہے انہوں نے اس ساڑھے بارہ سال کے اندر ایک پانچ مرلے کا پلوٹ تک نہیں خرید پانچ مرلے کا پلوٹ میں بہت بڑے بڑے کوٹھیوں کی یا اس کی تو بات دوری کر رہا ہوں ایک پانچ مرلے کی پروپٹی تک نہیں خریدی اور میری جو ٹوٹل ایسٹس جو میرے ہیں وہ صرف اور صرف ایک گاڑی ہے جو مجھے ابھی یہاں پہ چھوڑنے کے لئے آئی تھی اس کے علاوہ میرے کوئی ایسٹس نہیں ہیں کسی کے کوئی ایسٹس اگر میرے نام سے نکل ہیں وہ آپ کے کھلا چیلنگ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی بندہ ڈھونڈ لے وہ آپ کے چاہے اس کی مالیت پانچ لاکھ ہو پانچ کروڑ ہو پچاس کروڑ ہو وہ آپ کے ٹھیک ہے تو یہ یہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہاں جس دن یہ ایسٹس بڑھ گئے اس دن میں اعلان ضرور کروں گا کہ بھائی اب میں نے بڑی مشکل سے یہ چیز بھی بنا دی اس کا مطلب آپ کے ادارے سے درخواست کریں جائیں منصور بھائی کی تلخواہ کریں نہیں میرے تخواہلہ کا شکر ہے جتنا مجھے مل رہا ہے نا وہ میرے لئے بہت ہے میرے جتنے خرچیں میرے لئے اس سے بہت ہے لیکن میری اپنی جو بھی جماع پونجی ہوتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف میری زندگی کا ایک ہے اپنے بچوں کی تعلیم بس اس کے اوپر میں کامپرمائز نہیں کرتا میری جو جماع پونجی ہوتی ہے میں ساری اس کے اوپر لگا دیتا ہوں تو مجھے کسی لکجری کا شوق نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسے شوق نہیں پالے ہوئے ایسٹس میں نے آپ کو پہلی بتا دیئے ہاں اپنی بچوں کی تعلیم کے اوپر میرے پاس اگر میری آخری خون کا کترہ بھی ہوگا تو تعلیم کے اوپر میں وہ بھی لگا دوں گا بہت خوبصورت باتیں دوان این اونلی آپ نے منصور علی خان صاحب میرے مہمان کی آج باتیں سنی بہت زبردست باتیں تھی اور مزید بھی کر سکتے لیکن سردی میں یقین کریں کہاں پر ہیں اور منصور بھئی کا بڑا شکریہ انہوں نے ٹائم دیا اور یہاں آ کر اتنی خوبصورت باتیں کی انشاءاللہ منصور بھئی یہ سارا پروگرام لوگ دیکھیں گے اور بہت ساری باتیں جو انا وہ کلیر ہو جائیں گے آپ کا شکریہ ہے آپ نے مجھے بلایا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو انٹیوی ہوں نہیں نہیں سر بہت شکریہ بہت شکریہ